لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو محراب کے پاس بیٹھے تھے آپ کی زبان سے شکر کے کلمات جاری تھے لوگ آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے آپ سے علمی استفادہ حاصل کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے ارز کیا کہ یا امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں فقیح یعنی عالم کے اصاف سے آگہ کریں کہ اس کے کیا وصف ہوتے ہیں کیا کالٹیز ہوتی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو دو زالو ہو کر بیٹھے اور فرمایا کیا میں تم کو حقیقی عالم سے آگہ کر دوں حقیقی فقیح سے آگہ کر دوں حقیقی فقیح وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کریں ان کو ان امور کی اجازت نہ دے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان کو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ کریں اور قرآن کو بے رغبتی ظاہر کرتے ہوئے نہ چھوڑیں ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں فقاحت نہ ہو اور اس فقہ میں کوئی بھلائی نہیں جس پر پرہزگاری نہ ہو اور اس تلاوت میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس میں غور اور فکر اور تدبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے ایک صحیح معنی میں جو عالم ہوتا ہے اس کے عصاف پیان کی اس قسوٹی پہ رکھے اگر آپ علماء کو دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سارے علماء نظر آئیں گے جو سارا وقت ممبر پہ بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں یا پھر لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں اللہ کی امید نہیں دلاتے اللہ کی رحمت سے ناؤمیدی ہی دلاتے رہتے ہیں انہیں ڈراتے رہتے ہیں انہیں رحمت کی طرف نہیں لاتے یا انہیں قرآن کی طرف رغبت نہیں دلاتے انہیں نافرمانیوں سے نہیں روکتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر سے لوگوں کو یہ سمجھاتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر ہے ان سے بے خوف نہ رہو اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو تمہاری سمجھ سے بہت بالاتر ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جو سورہ قحف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ظاہر میں کچھ اور تدبیر میں کچھ تو بہرحال یہ تمام واقعات تمام حالات ہمارے سامنے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں اور ایک اچھے مسلمان بنے اللہ کے ایک نیک صالح بندے بنے اس واقعے کو حلیت الاولیاء میں ذکر کیا گیا ہے جلد نمبر ایک سبا نمبر سیبنٹی سیبن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی